بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت یوسفل ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایف آئی ایے ٹیسٹ کے لئے انتہائی اہم اور بار بار آنے والے ہنڈرڈ ایم سی کیوز کو سالپ کریں گے جس میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹاپکس کور کیے ہیں جس میں پاک سٹڈی، جنرل نالج، کرنٹ افئیر، اسلامیات اور جوب ریلیٹڈ یا ایف آئی ریلیٹڈ ایم سی کیوز شامل ہیں تو یہ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں یہ ایف آئی ایے کی ہر پوسٹ کے ٹیسٹ کے لئے انتہائی اہم ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بہت ضروری چیز بتاتے چلیں کہ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں یہ سارے ایم سی کیوز اس کے علاہہ ایف آئی اے کے پاس پیپرز اور باقی جو ہیپنگ مٹیئرل ہے وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے ایزلی مل جائے گا یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.govertparkjobs.com www.govtparkjobs.com اس کی علاوہ ہماری ویب سائٹ پر پورے پاکستان سے ڈیلی بیس پر لیٹس جوبز کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچائی جاتی ہے تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں تو سب سے جو پہلا کوئی ویسٹ ہیں وہ ہے قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے تو اس کا اپشن ہے اپشن نمبر ای پچیس کتنی صورتیں ہیں جو امیعی کرام کے نام سے یا پیغمبروں کے نام سے سٹارٹ ہوتی تو ٹوٹل چھ سورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں نیکسٹ ہے Holy Quran was revealed in how many years and months Holy Quran جو ہے قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا کتنے سال اور کتنے مہینے تو یہ بائیس سال اور پانچ مہینے میں نازل ہوا ہے Holy Quran اس کے بعد A Muslim female is confined in how many sheets ایک مسلمان خاتون جو ہوتی ہے اس کا جو کفن ہے اس میں کتنے کپڑے شامل ہوتے ہیں اس کی کفن میں کتنے کپڑے شامل ہوتے ہیں تو وہ پانچ کپڑے شامل ہوتے ہیں اس کے بعد جو مسلمان مرد ہے اس کی کفن میں تین کپڑے شامل ہوتے ہیں کتنے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے اور اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹے ہیں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ اس کی چھوٹی سے ریکوست ہے جو دوست اس چینل پر نہ ہے کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں سیریز شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم پاک سری اسلامیات جنل نالج کی سیریز اپلوڈ کریں گے تو نیکس پیشن ہے سالٹ رینج کی سب سے جو بلند چوٹی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیکسر اپنی نمبر ڈی نیکس پیزنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر کا نام بتایے تو یہ سر آغا خان ایٹ نمبر کوئیسن ہے دوزار اکیس کا پی ایس ایل کس نے جیتا تھا تو یہ ملتان سلطان نے جیتا رہی تھے اور دوستو یہ بتاتے چلے کہ سب سے زیادہ جو ٹائٹل ہیں وہ اسلامباز یونائٹی نے جیتے ہیں دو مرتبہ وہ جیت چکا ہے پی ایس ایل کے ٹائٹل نیکسٹ ہے دنیا روی زمین پر جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ کونسی ہے وہ مسجد الحرام اس کے علاوہ یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اسلام کی پہلے مسجد کونچ ہے تو اسلام کی پہلے مسجد ہے مسجد کبار یہ ان سے کافی طرح ریپیٹ ہوئے کون سا کنٹری ہے جس کے پاس ریور نہیں ہے کتر یوی جوڑن سعودی عرب کے پاس کوئی ریور نہیں ہے جو نیچے آپشن دیئے گئے ہیں اس کے بعد ہے اکتوبر دوہزار اٹھارہ اکتوبر دوہزارہ اٹھارہ میں ایف وائی نے اپنے آفیسز کہاں قائم کیے تو یہ ہے ایران اور گریس ایران اور یونان میں ٹھیک ہے نیکس کی جانبے بڑھتے ہیں قرآن کریم میں جو ورڈ محمد ہے وہ کتنی مرتبہ یوز ہوتا ہے تو چار مرتبہ یوز ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بری سخیل پاکید میں دو کمی نظریہ کس نے پیش کیا تھا تو یہ تھے سرسید احمد خان نیکسٹ ہے سب سے پہلا جو ٹی وی سٹیشن ہے یا سب سے اولڈیس جو ہے وہ کون سا ہے وہ لاہور ٹی وی سٹیشن ہے نیکسٹ ہے پاکستان آم فورس کا جو سویلین کمانڈر ہے ایک تو ہوتا ہے اسکری کی عادت ایک سویلین کمانڈر وہ کون ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے بعد ہے دیپٹی چیرمین سینٹ دیپٹی چیرمین سینٹ کون ہے تو دیپٹی چیرمین سینٹ ہے مرزا محمد افریری اور یہ بتاتا ہے جلوی کہ دیپٹی چیرمین اور چیرمین کے لیے جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے وہ بارہ مارچ جوہزار اکیس کوئے تھے ٹھیک ہے چیرمین اور ڈیپٹی چیرمین کے لیے اس سے پہلے سلیم منڈی والا تھے ٹھیک ہے یہ بارہ مارچ کو سیلیکٹ ہوئے ہیں مرزا محمد افریری صاحب نیکسٹ ہے لاہور ریزولوشن was introduced by لاہور ریزولوشن یا کارارداد لاہور کس نے پیش کی تھی تو یہ تھے مولوی فضل الحق نیکسٹ ہے ترکی کون سے دو بریازموں کو کنیکٹ کرتا ہے تو اوپر جو آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے ترکی جو ہے ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرتا ہے یا دونوں جو بریازم ہیں وہ دونوں میں موجود ہے اس کی سردے دونوں کو ملتی ہیں اس کے بعد ہے the motto of your noise یو این او کا نعرہ کیا ہے تو یو این او کا نعرہ ہے it's your world ٹھیک ہے نیکسٹ ہے when state of bank of پاکستان was established یہ mcqo بھی کافی دفعہ repeat ہوا ہے state of state bank of پاکستان کب بنایا گیا گیا تھا تو یہ تھا july one nineteen forty eight نیکسٹ ہے was who has وضو کتنے فرائز ہیں چار فرائز ہیں اس کے علاوہ نماز کے فرائز یہ بھی یاد رکھ لیں یاد کر لیں بھی آ سکتے ہیں نماز کے اور دیگر جو عبادات ہیں اس کے بعد ہے who added second azan for friday prayers جمعہ کے دن جو دوسری ازان ہوتی ہے وہ کس کے دور میں ایڈ ہوئی تھی تو یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایڈ ہوئی تھی اس میں اضافہ کیا گیا تھا اس کے بعد ہے was made compulsory in ninth ہجری حج کب فرض کیا گیا تھا تو یہ نو ہجری میں فرض کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاد وہ ہیں دو ہجری میں فرض کیا گیا جہاد دو ہجری میں اور حج نو ہجری میں اس کے بعد ہے is the key industry of پاکستان پاکستان کی جو basic سنت ہے مین جو سنت وہ کون سی سنت ہے وہ ہے textile کی ٹھیک ہے textile یا کپڑے کی جو سنت ہے وہ مین ہے پاکستان کی next ہے سکر بحراج was constructed in سکر بحراج کب بنا تھا یہ 1932 میں بنا تھا اور سکر بحراج سب سے قدیم بحراج ہے سب سے oldest بھی ہے یہ mcqo بھی آسکتا ہے کہ oldest بحراج کون سا ہے پاکستان کا پاکستان کا سب سے پہلا بینک کون سا ہے تو یہ hbl ہے حبیب بینک لیمیٹڈ next ہے who name the holy prophet محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا تو یہ ان کے grandfather یا ان کے دادہ نے رکھا تھا اس کے بعد سندھ was separated from Mumbai since Mumbai سے کب علیدہ کیا گیا تھا تو سندھ Mumbai سے 1936 میں علیدہ کیا گیا تھا اس کے بعد جمروت fort is located near پشاور option number a correct ہے اس کے بعد first constitution of Pakistan was enforced on پاکستان کا جو پہلا آئین تھا وہ کب نافذ کیا گیا تھا تو یہ تھا 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا تھا when did علامہ اقبال delivered his famous علاباد سپیچ علاباد سپیچ جو ہے علاباد کا خطبہ کب دیا علامہ اقبال نے تو یہ 1930 میں next ہے ہڑپا is situated in ہڑپا کہاں پہ واقع ہے پنجاب میں واقع ہے next ہے what is the national bird of پاکستان تو national bird of پاکستان ہے چکور ٹھیک ہے دوستو ایک اہم چیز آپ کو بتا چلو کہ ہمارے چینل پر ایک national things of پاکستان کے نام سے ایک ویڈیو ہے آپ نے سرچ کرنا ہے national things of پاکستان by new jobs and knowledge guru اس میں پاکستان کی جتنی بھی قومی چیزیں ہیں چالیس یا پچاس وہ ساری given ہیں اور وہ تقریباً ہر ٹیس میں پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں national things of پاکستان by new jobs and knowledge guru اس کے بعد ہے which of these fort is located in گلگت بلتستان التت fort جو ہے یہ گلگت بلتستان میں اس کے لئے بلتت بھی ہے دونوں آلتی تور بلتی دونوں گلگت بلتستان میں واقع ہیں next ہے which city is called city of lakes city of lakes کس کو کہتے ہیں سکردو کو اس کے علاوہ city of flowers کسے کہتے ہیں city of flowers پشاور کو کہتے ہیں یہ بھی بتاتا ہے جن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے city of roses یا سیٹی of flowers ان میں سے کوئی ہے when was facebook launched facebook کا افتتاہ کب کیا گیا تھا تو facebook کا افتتاہ 2004 میں کیا گیا تھا next ہے instagram is now owned by اب instagram instagram کا مالک کون ہے یا instagram کس کے پاس ہے instagram آج کے دور میں facebook کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے when قائدیعظم resigned from congress قائدیعظم نے کانگریس سے کب استیفہ دیا تھا تو 1920 میں دیا تھا اس کے علاوہ قائدیعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شملیت اختیار کی دی اور مسلم لیگ کا قیام 1906 میں رکھا گیا تھا یہ mcqs بھی آ سکتے ہیں میں اس کے ساتھ جو باقی mcqs ہوں گے related وہ بھی بتاتا جاؤں گا جہاں پہ ضرورت پڑے گی ناغا پربت is the part of ناغا پربت کون سے پارڈی سلسلی میں واقعہ ہے یہ ہے ہمالیاز میں کیٹو is the part of which mountain range کیٹو کیون سے mountain range میں ہے تو یہ ہے کراکرم میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے largest continent of the world by alien population دنیا کا سب سے جو largest continent ہے آبادی کی لیاس سے اور population کی لیاس سے ٹھیک ہے area اور population کے لیاس وہ اس کے بعد ہے one the fifa world cup 2018 2018 کا جو football world cup ہے وہ کس نے جیتا تھا وہ دو ہزار وہ جیتا تھا فرانس نے اور 2014 کا جرمنی جیتا تھا ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ 2022 کا جو world cup ہونے والا ہے وہ کون سی country میں ہوگا وہ ہوگا قطر میں یہ بھی mcqs کافی بار پوچھا جا چکا ہے اس کے بعد ہے euro is the currency of Italy currencies اور جو capital ہیں وہ آپ مختلف شہروں کے وہ تو آپ لیات کر سکتے ہیں نیٹ سے یہ دیکھ لیں یہ بھی تین چار questions ایک سکم کے آتے ہیں which country has one euro cup football in 2021 june 2021 میں جو 2000 euro football cup ہوا تھا وہ کس نے جیتا تھا وہ Italy جیتا تھا اس کے بعد ہے famous football player Lionel Messi belongs to football کے مشہور کھلاری Lionel Messi کا تعلق کس ملک سے ہے تو ان کا تعلق ارجنٹائن سے ہے اس کے علاوہ جو رونالڈو ہیں ان کا تعلق پورتگال سے ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ Cairo is the capital of Cairo کس ملک کا capital ہے Egypt کا capital ہے اس کے بعد ہے what is the number of مدنی صورت in holy قرآن قرآن کریم میں مدنی صورت کتنی ہے 28 اور مکی صورت 86 ہے total 114 صورتیں ہیں اس کے بعد ہے RFLV is the president by number by number جو president ہے RFLV کا کون سا number ہے وہ پاکستان کے تیرہوے پریزنٹ ہے یا تیرہوے صدر ہے اس کے بعد ہے پاکستان conducted its first nuclear test in اور on کب کیا گیا تھا اور کھاں کیا گیا تھا پاکستان نے پہلا nuclear test جو ہے اٹامیک بوم کا وہ 28 ماہی 1998 انچاغی میں کیا گیا تھا اور اس کو یومی تقبیر کہتے ہیں اس دن کو ہر سال منائے جاتا ہے اس کے بعد ہے بادشاہی ماسک آف لاہور was built by بادشاہی ماسک کس نے تعمیر کروایا تو یہ اورمزیب علمگیر نے تعمیر کروایا تھا اس کے بعد ہے oldest sea port آف پاکستان پاکستان کی سب سے قدیم بندرگاہ کونس یا تو بن قاسم بندرگاہ ہے اس کے بعد ہے total number of seats in national assembly آف پاکستان تو total number of seats جو national assembly ہیں وہ 342 ہیں اور سینٹ پر جو total seats ہیں وہ آج کل ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں بہتا تھا چلو ہنڈرڈ سینٹ کی ہیں اور 342 قومی assembly کی ہیں اس کے بعد ہے owner of microsoft is microsoft کا owner کون ہے تو یہ بل گیٹس ہے ٹھیک ہے اور apple کے جو مالک ہے ان کا نام ہے سٹیو جوبز اس کے بعد ہے when did پاکستان enforce constitution آف نینٹین سیونٹی تھری انیس سو تھیتر کا آئین کب نافذ کیا گیا تھا تو یہ تھا چودہ اگس انیس سو تھیتر کو اس کے بعد ہے smallest river آف پاکستان یہ ہے راوی longest کا تو پتا ہوگا largest وہ ہے سینٹ ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان current chief of air staff پاکستان کے جو current chief of air staff ہیں یہ ہیں زہیر احمد بابر یہ recently تائنات کیے گئے ہیں کچھ مہینے پہلے ٹھیک ہے اور جو عمجد خان نیازی ہیں وہ نیوی کی ہیں ٹھیک ہے زہیر احمد خان جو ہے زہیر احمد بابر air chief مارچل ہیں عمجد خان نیازی نیوی کی ہیں اور کمر باجوہ آرمی کی ہیں ٹھیک ہے تینوں forces کے سر بر آئی ہیں اس کے بعد ہے اید پیر پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے پہلا جو پوچھا جائے گا روز کیامت وہ ہوگا نماز کے بارے میں اس کے بعد ہے پاکستان کے دوسرے وزیراعظم ہیں خواجہ نازم الدین ٹھیک ہے نیکسٹ ہے currency of ایران ایران کی currency کا نام ریال ہے اس کے بعد ہے capital of نوروی نوروی کا capital کیا ہے اوسلو ٹھیک ہے نیکس ہے the thal desert is located in پنجاب دوستو بتاتے جلوں کہ thal desert پنجاب میں ہے اس کے علاوہ thar thar جو ہے وہ سندھ میں ہے اس کے علاوہ پنجاب میں دو desert ہے thal اور چولستان خاران جو ہے بروجستان میں ہے kpk میں کوئی desert نہیں ہے یہ یاد رکھیں اور ایک desert شایس کردو میں ہے ٹھیک ہے total پانچ desert ہیں پاکستان میں بڑے اس کے بعد ہے who was first وائس رائے آف india پاکستان پہلے وائس رائے جو انڈیا کے کون تھے وہ تو لارڈ کیننگ اور آخری وائس رائے کون تھے لارڈ ماؤن بیٹن یہ بھی گیون ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے یہاں بھی لارڈ کیننگ ہے ٹھیک ہے next who was head chairman of boundary commission بنگال boundary commission کے جو chairman تھی وہ ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا ریڈ کلیف اس کے بعد ہے vote of confidence بائی پی ایم عمران خان was on which date ٹھیک ہے تو vote of confidence بائی امران خان نے کب حاصل کیا تھا تو یہ چھ مارچ دوہزار اکیس انہوں نے اعتماد کا وورڈ حاصل کیا تھا ٹھیک ہے قومی سمبلی سے اس کے بعد ہے OIC headquarter is located in OIC کا organization of Islamic conference کا headquarter کہا پہ ہے تو یہ جدہ میں ہے سعودی عرب میں next ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد high court چیف جسٹس آف اسلام آباد high court کون ہے ان کا نام ہے جسٹس آتھر من اللہ اور چیف جسٹس سپریم court کا نام ہے جسٹس گلزار احمد صاحب next ہے سی پیک agreement was signed in سی پیک کا معیدہ کب سائن ہو تھا یہ 2015 میں ایک اور مصی کیو جو سی پیک مرکری سن کی جو سورج کی قریب ہے اور جو زمین کے سب سے قریبی سیارہ ہے اس کو وینس کہتے ہیں مرکری کو ارطو میں اطارت کہتے ہیں اور وینس کو زہرہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جزیزرہ ہے اس کو گرین لینڈ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے جو گہرہ ترین سمندر ہے وہ پیسیفکوشن یا بہر اوکیانوس ہے اس کے بعد کون سی ہجری میں غزو بدر لیڈی گئی تھی تو دو ہجری میں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہدیبیا ٹریٹی کتنے سال کتنے سال کے لیے ہوتا یہ قریش مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے بیچ میں وہ تھا دس سال کے لیے لیکن یہ دو سال بعد منافقین کی ہردرمی کے جاتے توڑ دیا گیا تھا دو سال تک یہ قائم رہا اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور یہ چھے ہجری کو ہوا تھا ٹھیک ہے یہ چار کوئسن کے کوئسن اس میں سے آ سکتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ آتیس فیشان کس ملک میں ہے تو یہ انڈونیشیا میں اس کے بعد پاکستان is the world most populous کنٹری پاکستان آبادی کے لیے دنیا میں کون سے نمبر پہ ہے تو پانچویں نمبر پہ ہے یہ بتاتا جنہوں کہ کچھ سال پہلے سال دو یا تین پہلے یہ چھتے نمبر پہ تھا لیکن ریسنٹلی کچھ ایک یا دو سال پہلے برازیل سے پاکستان کے بعد زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب پانچویں نمبر پہ پاکستان آبادی میں آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد what is the minimum age to become MPA in پاکستان member of provincial assembly بننے کے لیے age کتنی کم از کم چاہیے تو پچیس سال ہونی چاہیے اس کے بعد largest Islamic country by area area wise جو سب سے بڑا country ہے Islamic وہ ہے کازکستان اور آبادی کے لیاز سے کون سب سے بڑا اسلامی ملک ہے وہ ہے انڈونیشیا اس کے علاوہ جو area wise سب سے بڑا ملک ہے اورال دنیا میں وہ ہے رشیا اور آبادی کے لیاز سے چائنا ہے اس کے بعد which continent has no desert کس بریاز میں desert یا رکستان نہیں ہے تو یہ ہے یورپ اس کے بعد first census مردم شماری of Islamic world was in the period of عمر فاروق رضی اللہ عنہ مردم شماری سب سے پہلے کس کے دور میں ہوئی تھی Islamic مردم شماری وہ ہوئی تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں Islamic مردم شماری اس کے علاوہ برے صغیر میں مردم شماری سب سے پہلے 1881 میں ہوئی تھی یہ بھی question کافی امپارٹڈ ہے اس کے علاوہ next question ہے کچھ وقت کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس کافی اہن topic ہے اور ایک دو سالوں سے کافی دنیا کے لئے بہت اہم topic بنا ہوا ہے تو اس کے question بھی ہر جو test ہے اس میں پوچھی جاتے ہیں پولیس کا ہو چاہے آرمی کا کرونا وائرس کے question ٹھیک ہے تو یہ question آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ question ہم نے different ویبسائٹ سے ڈونے ہیں تو یہ بہت ہی useful ہوں گے آپ کے لئے first case of coronavirus in Pakistan came on which date and which province پہلا جو case ہے کون سے شہریہ صبح میں میں آیا تھا اور کب آیا تھا چھبیس فروضی کو کراچی میں پہلا case آیا تھا یا سین میں ٹھیک ہے 82 number question 83 number کو اس کے جانے پڑھتے ہیں شہر میں آیا تھا کس پرامیس میں آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے ووہان ہیو بوائی پرامیس ٹھیک ہے چائنا کا یہ پرامیس ہے اور یہ چائنا کا شہر ہے ووہان اس کے بعد کرونا وائرس COVID-19 came to Pakistan from which country کس جو پڑوسی ملک ہے اس سے پاکستان میں آیا سب سے پہلے کرونا وائرس تو یہ ایران سے آیا تھا سب سے پہلے نیکس question ہے اس میں آپ کو معلومات دی گئی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف جو کرونا وائرس کی وائرس ہیں جو آج کل ٹاپ پہ ہیں تو وہ کس کنٹری ہیں ان کے نام کی آگے تو موڈرین اور فائزر یہ امریکہ کی ہے ایک قسم پوچھ جا سکتے ہیں پانچ چھ سکتے ہیں سپٹکن سپٹکن سپٹنک سپٹنک جو ہے وہ رشیہ کی ویکسین ہے اس کے بعد اکس پورٹ اسٹرازنکا یہ ہے یوکے کی ویکسین اس کو کوویڈ شیل بھی بولتے ہیں اس کے بعد سائنو فارم اور سائنو ویکس سائنو ویکس ویکس بھی لگیں گے ٹھیک ہے کچھ ویکسین کی ایک ڈوز ہوتی کچھ کی دو جتنی بھی نیچے آپ کو ویکس نظر آ رہی ہیں ان کی دو ڈوز آپ چاہیئے کرونا کی بڑھانے کے لئے مطلب جن کو ایک بار لگے ان کو دوسری مرتبہ بھی لگے گا سپٹکن سپٹکن فائیو سپٹکن وی اور فائزر ہے اس کے بعد پاکستان پروڈیوز ویچ ویکسین ان امپورٹ فرم ویچ کنٹری پاکستان نے کون سی ویکسین بنائی ابھی تک اور کس کنٹری سے آئی ہے پاکستان نے چائنہ سے جو ویکسین بنائی تھی کنسائنو ٹھیک ہے کنسائنو تو کنسائنو پاکستان نے خود بھی بنائی اور اس پاکستانی برینڈ کو پاک ویک کہتے ہیں جو کنسائنو چائنہ سے آئی ہے اس کو پاکستان نے بھی بنائی تو اس کو پاک ویک کہتے ہیں پاکستان میں بنائی اور اس کا نام کنسائنو ہے ایک دوز جس چاہیے ویکسین کی وہ کون کون سے ہیں یہ کنسائنو اور دو سپٹکن سپٹکن دو ہیں سپٹکن لائٹ اور سپٹکن لائٹ کی ایک دوز چاہیے اور دو دوز چاہیے نیکسٹ ہے ایفایے ریلیٹ قویسٹن بہت ایفایے کرنڈ دیج ایفایے کرنڈ ایفایے ایفایے سناؤلہ آباس صاحب نیکسٹ ایفایے 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 قیام کب پوائنٹ کرتی ہے اور یہ گریڈ بیس ہے کہ اس کا پولیس آفیسر ہوتا ہے اس کا ایف آئی کا موٹو ہے ایف آئی کا جو موٹو ہے وہ ہے آنیسٹی اینٹیگریٹی کچھ کوئیسن میں کوئی اور موٹو بھی دیا گیا گیا لیکن یہ ویب سائٹ جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے اس پر آنیسٹی اینٹیگریٹی گیون ہے جو آج کل یوز ہوتا ہے دیانت اور سلامتی سالمیت اس کا دی پیو سٹینڈز فار اس کے بعد ہے یہ ایک کب انٹیگریٹی کیا گیا تھا یہ تھا بائیس جنوی 2018 کو نیکسٹ ہے ایف آئی ایکٹ میں کتنے سیکشنز ہیں تو ٹوٹل دس سیکشنز ہیں اس کے بعد ہے مجیسٹ کی اجازت کے بغیر وہ کیس انٹیگریٹ یا انٹیگریٹی سٹارٹ نہیں کر سکتا تو یہ ہوتا ہے نان کاغنائزیبل یا ناقابل شناخت ناقابل شناخت جرائم جو ہوتے ہیں اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس میں تفصیل سے ایک جتنے بھی ہم سیکیوز ہیں وہ شامل ہوں گے نیکسٹ ہے کون سی انٹرنیشن اگریزیشن کی ساتھ کام کرتا ہے تو یہ ہے انٹرپورٹ انٹرنیشنل کرائم پولیس ارگنیزیشن ٹھیک ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی ہوتے ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں تک لئے اجازت دیجئے